بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کے پاس زندگی میں بہت کچھ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے زندگی میں لیکن پھر بھی آپ زندگی میں خوشحال نہیں ہو آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہے آپ کو چیزوں کا لالہ چاہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے مجھے وہ چیز مل جائے اور جب وہ چیز مل جائے پھر بھی آپ کسی اور چیز کی پریشانی میں پریشان ہو جاتے ہو اس طرح آپ پوری زندگی کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ ایک بہت بڑے گلتی کر رہے ہو وہ گلتی ہی آپ کی ساری خوشیوں کو کھاتی جارہی ہے that is شکر گزاری جب زندگی میں آپ کے پاس شکر گزاری نہیں ہوتی جب آپ ان چیزوں پر شکر گزار نہیں ہوتے جو چیزیں اللہ تعالی نے آپ کو نوازی ہیں آپ صرف انہی چیزوں کو لے کے پریشان ہوتے رہتے ہو جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اور جب وہ چیزیں آپ کو مل بھی جاتی ہیں تو بھی آپ خوش نہیں ہو پاتے کیونکہ یہ سب آپ کی عادت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ عادت ہے ناشکری کی عادت آپ کبھی بھی شکر گزار نہیں رہے ہیں اور جب آپ شکر گزار نہیں رہتے تو پھر اللہ کی جو قدرت ہے جو کائنات ہے اس کائنات میں جو انرجی فلو ہوتی ہے وہ ہم سے وہ سب بھی چھین لیتی ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم سب پریشان ہیں ہر وقت کی پریشانیوں میں پریشان ہیں کسی کو مالی پریشانی ہیں کسی کو جسمانی پریشانی ہیں کسی کو سب کچھ ہو کے بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہیں اور یہ ساری پریشانی ہیں ہم نے خود پیدا کی ہیں اپنی اس عادت کی وجہ سے پیدا کی ہیں اور یہی ایک عادت ہمیں بہت سے محرومیوں میں محروم کیے ہوئے ہیں زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر انسان آپ کو پریشان ملے گا آپ بیٹھیں گے لوگوں کے پاس تو آپ کو ایسے لگے گا کہ بہت کم لوگ خوش ہیں خوشحال ہیں اور موسٹلی لوگ آپ کو پریشانیوں میں زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں اور جو خوشحال لوگ ہیں ان میں آپ دیکھئے گا کہ وہ ان میں سب میں ایک چیز common ہوگی وہ جتنا ہے انہوں پر خوش ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے اور جو خوشحال نہیں ہیں وہ اس بات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے کہ ان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کے پاس کہ جن لوگوں کے پاس گھر بھی ہے گاڑی بھی ہے بنگلہ ہے دولت ہے شورت ہے ہر چیز ہے ذہنی سکون نہیں ہے ایک وقت تھا جب ان کے لیے ذہنی سکون کوئی معنی نہیں رکھتا تھا مطلب اپنے ذہنی سکون کو یہ چھوڑ رہے تھے قربان کر رہے تھے دولت کے لیے شورت کے لیے پیسے کے لیے اور وہ سب آ گیا ذہنی سکون نہیں ہے پریشان ہے ذہنی سکون نہیں ہے کوئی انسان پریشان ہے کہ اس کے پاس نیا نیا بزنس ہے گھر بھی ہے لیکن گاڑی نہیں ہے کوئی انسان گاڑی کے لیے پریشان ہے کوئی انسان نئے نے بزنس کو سیکٹیٹو کر لیا اس نے اب گھر نہیں ہے گاڑی نہیں ہے وہ ان دونوں چیزوں کے لیے پریشان ہے کہیں انسان اچھی نوکری کے ہوتے ہوئے بزنس کے لیے پریشان ہے اور کہیں انسان نوکری کے ہوتے ہوئے اچھی نوکری کیوں نہیں اس لیے پریشان ہے کوئی انسان بے روزگار ہے تو اس کے پاس نوکری کیوں نہیں وہ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے کوئی انسان بیوی کی بدتمیزیوں کی وجہ سے پریشان ہے اور کسی انسان کے پاس بیوی نہیں ہے اس کو اس چیز کی پریشانی ہے کوئی پریشان ہے تو اس کی اولاد نالائک ہے اور کوئی فکر مند ہے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے کسی کو فکر ہے کہ اس کے بال گر رہے ہیں اور کسی کے پاس تو بال نہیں ہے کسی کو فکر ہے کہ اس کے گھر میں آج گوشت کیوں نہیں بنا کوئی پریشان ہے تو اس کے گھر میں دال کیوں نہیں ہے کسی کو فکر ہے کہ اس کا باپ کیوں غریب ہے اور کوئی پریشان ہے کہ اس کا باپ کیوں نہیں ہے کسی کو فکر ہے کہ اس کے ساتھ صرف چند لوگ مخلص ہیں اور کوئی پریشان ہے کہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کوئی کسی کو فکر ہے کہ اس کے ہاتھ کی انگلی درد ہے اور کوئی پریشان ہے کہ اس کا ہاتھ کیوں نہیں ہے کوئی روتا ہے کہ اس کے پاؤں میں درد ہے اور کوئی پریشان ہے کہ اس کے پاؤ کیوں نہیں ہے کسی کو فکر ہے کہ اس کی نظر کمزور ہے اور کوئی پریشان ہے کہ اس کی آنکھیں کیوں نہیں ہیں کوئی پریشان ہے کہ اس کی سانس رکھتی ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے تو زیادہ رکھتی ہے اور کوئی وینٹی لیٹر پر پڑھا پریشان ہے کہ اس کے پاس اپنی سانس نہیں ہے بس ہر انسان فکر کی فکر میں پریشان ہے کوئی کسی فکر میں پریشان ہے تو کوئی کسی فکر میں پریشان ہے ماملے جب آگے دیکھو گے تو ہمیشہ پریشان رہو گے فکر مند رہو گے جب اپنے سے نیچے دیکھو گے اپنے سے پیچھے دیکھو گے تو ہمیشہ شکر گزار رہو گے جس کے پاس تھوڑی سی سانس ہے وہ جا کے دیکھے اسے جو بینٹی ریٹر پر لیٹا ہے جس کے پاس اپنی سانس نہیں جس کی نظر کمزور ہے وہ جا کے دیکھے انہیں جن کی آنکھیں نہیں جن کی آنکھیں نہیں وہ جا کے دیکھے انہیں جن کے ہاتھ نہیں جن کے پاؤں نہیں جو پاؤں کے درد میں دکھی ہو رہا ہے جا کے دیکھے انہیں جن کے پاؤں نہیں اور جس کے پاؤں نہیں جا کے دیکھے اسے جس کے ہاتھ نہیں جس کے ہاتھ میں درد ہے جا کے دیکھے اسے جس کے ہاتھ نہیں جس کے ہاتھ نہیں جا کے دیکھے اسے جس کے پاؤں نہیں اور جو کہتا ہے میرا باپ غریب ہے جا کے دیکھے اسے جس کا باپ نہیں اور جو کہتا ہے میرا باپ نہیں جا کے دیکھے اسے جس کی ماں نہیں اور جس کی ماں نہیں اس کا کچھ نہیں اور جو کہتا ہے میرے گھر میں گوشت کیوں نہیں بنا جا کے دیکھے اسے جس کے گھر میں ڈال نہیں جس کے گھر میں ڈال نہیں وہ جا کے دیکھے اسے جس کے پاس گھر نہیں اور شکر کرے اس چیز کا کہ اس کے پاس زندگی تو ہے اس امید سے وہ سب جیت سکتا ہے اس امید سے وہ سب کما سکتا ہے جس کے بال گرتے ہیں جا کے دیکھے اسے جس کے سر پہ بال نہیں جس کے سر پہ بال نہیں جا کے دیکھے ان لوگوں کو جن کے سر پہ بال تو ہیں لیکن ہاتھ نہیں پاؤ نہیں وہ خوبصورتی بے ماند ہے وہ خوبصورتی بے مزا ہے جس میں انسان پورا نہیں اولاد نالائک ہے تو کیا ہوا جا کے دیکھو ان کو جن کی اولاد نہیں جن کی اولاد نہیں وہ شکر کریں صبر کریں اللہ سب دے دے گا وقت وقت کی بات ہوتی ہے اور جو کہتے ہیں کہ میری بیوی بدتمیز ہے جا کے دیکھیں انہیں جن کی بیویاں نہیں اور جن کی بیویاں نہیں وہ صبر کریں اللہ ان کو ضرور بیوی سے نواز دے گا اچھی نوکری نہیں تو کیا ہوا نوکری تو ہے نا جاؤ دیکھو انہیں جن کے پاس نوکری نہیں اور جن کے پاس نوکری نہیں تو کیا ہوا کوشش تو ہے نا کوشش کرتے رہو ایک نہ ایک دن تم اچھی نوکری ضرور پالو گے بزنس نہیں تو کیا ہوا اچھی نوکری تو ہے نا ایک نہ ایک دن یہی سے بہت آگے چلے جاؤ گے اور جس کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ایک چیز کی کمی ہے وہ ایک بار وہ اپنے رب کا اس یقین کے ساتھ شکر تو ادا کرے کہ اللہ نے اسی اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اس چیز کو بھی حاصل کر لے گا دوستو جب کبھی ہم زندگی میں آگے دیکھتے ہیں تو ہم ایک لالش میں مبتلا ہو جانے ہیں یہ وہ لالش ہوتا ہے جو ہمیں صرف آگے دیکھنے پر مجبور کرتا رہتا ہے ہم کس مقام پہ ہیں اور کہاں سے چل کر آئے ہیں نہ تو یہ ہمیں پیچھے دیکھنے دیتا ہے اور نہ یہ ہمیں یہاں رہنے دیتا ہے ہمیں مجبور کرتا رہتا ہے کہ ہم آگے دیکھتے رہیں اور اسی آگے دیکھنے کی چاہت میں انسان بہت آگے نکل جاتا ہے کہ اس کی خوشیوں کا وقت بہت پیچھے نکل جاتا ہے آپ جس حال میں ہو ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرو ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرو ذرا یہ سوچو ذرا یہ سوچو کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کتنے قیمتی ہو اپنی ماں سے پوچھو آپ کتنے قیمتی ہو آپ کی ماں بتائے گی کہ اس کے لئے کیا ہو اب یہ سوچو کہ ایک ماں کی محبت کر تم اندازہ نہیں لگا سکتے وہ جو رب کائنات ہے وہ جو مالک ہے جو تم سے ستر ماں ہوں جتنا پیار کرتا ہے اس کی محبت کا اندازہ تم کیسے لگا سکتے یقیناً تم اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اللہ کی اور بندے کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ اپنے بندے سے ہمیشہ محبت کرتا ہے یہ بندہ ہی ہوتا ہے جو اپنے رب سے مو مورتا ہے یہ بندہ ہی ہوتا ہے جو دنیا کے لالشوں میں خود کو لل جا لیتا ہے یہ بندہ ہی ہوتا ہے جو اسے چھوڑ کے دنیا کی طرف بھاگتا ہے اور پھر جب یہاں سے ٹوٹتا ہے یہاں سے سکون نہیں ملتا خوشی نہیں ملتی تو یہ پھر اس کی طرف آتا ہے تو اصل خوشی اصل سکون ہمیشہ اس رب کائنات کے ساتھ جڑ کے رہنے میں آپ شکر گزاری کرو گے آپ خوش بھی ہو گے آپ کے پاس نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ ہوگا لیکن اگر آپ نہ شکرے ہو آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آبکور ہم سب کو شکر گزار بنائے اپنا بہت خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ